ایک ماجیکل ٹرک ہیئر گروت کے لیے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر بتانے جارہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے جارہی ہوں بہت ہی سستے بٹ اچھے ایفیکٹیو شیمپوز جو کہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں اور آپ کی ہیئر گروت میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں اینا گرو کا انٹی ہیل لاز شیمپو آپ ویک میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں جب اس کو لگائیں تو دس منٹ کے لیے اپنے سکیلپ پہ اپنے سر پہ لگا رہنے دیجئے اور پھر دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے ویک میں ایک بار آپ کو کرنی ہے اپنے سکیلپ کی ایکسفولیشن اس کے لیے یا تو آپ کو ناس شیمپو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیلڈن شیمپو استعمال کر سکتے ہیں سیلڈن شیمپو میں ہے سیلسلکیسٹ جو کہ آپ کی سکیلپ کی صفائی کرے گا ایکسفولیشن کرے گا ساف ستھرہ سکیلپ ہی آپ کی ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سیلڈن شیمپو میں یا کوناز شیمپو میں ہوتا ہے کیٹو کونازول بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیٹو کونازول تو صرف خوشکی سکری ڈینڈرف کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے نہیں اس میں ہوتی ہیں انٹی انڈروجینک پروپٹیز یعنی تیسٹو سٹیرون میل ہارمون جو جاتا ہے اور آپ کے بالوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے یہ اس کے کام کو روکتا ہے یعنی اس کو بالوں کو جڑوں سے اکھاڑنے نہیں دیتا سو ویک میں ایک بار آپ سیلڈن یا کوناز شیمپو استعمال کر سکتے ہیں اٹلیس ٹو ٹو تھری مانس کے لیے اس کے بعد آتا ہے اینہ گروہ کا سپری اینہ گروہ کا سپری آپ ویک میں دو سے تین دفعہ سونے سے پہلے اپنے سر میں لگا سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اٹ ویل ڈو ونڈرز اب وہ ٹرک جو سننے کے لیے آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہے پری نیٹل وائٹمیت مطلب وہ والی گولیاں جو ہم حاملہ ماں کو دیتے ہیں یقین کریں میل، فی میل، مرد اور عورتیں اس کو اچھی ہیئر گروہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایون جب وہ پریگنٹ نہیں ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حاملہ ماں کی سکن گلو کیوں کرنے لگتی ہے ان کے بال یقدم سے اچھے کیوں ہو جاتے ہیں انہی پری نیٹل وائٹمینز کے لیے سو پریگننسی میں دی جانے والی وائٹمینز کو آپ چاہے پریگنٹ نہیں ہیں چاہے آپ آدمی ہیں ہیئر گروہ اچھی کرنے کے لیے شائنی سکین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں